مدینہ تشریف کتنا خوبصورت دین ہے کاش کہ آج ایسا ہو جائے کہ معاشرے کے اندر جو امیر ہیں وہ ایک غریب گھرانے کی ذمہ داری اپنے ذمہ لے لیں یہ پیربھائیوں میں بھی ہو سکتا ہے یہ مسجد کے نمازیوں میں بھی ہو سکتا ہے کہ مسجد میں جو ہے وہ سو نمازی ہے تو اس میں پچاس نمازی ایسے ہیں جو صحابہ سروت ہیں اور پچاس نمازی ایسے ہیں کہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں تو جب وہ کٹھے کھڑے ہو کے وہ اپس میں نماز پڑھتے ہیں تو دوسرا کہے کہ تو ٹینشن نہیں لینی تیری ذمہ داریاں کچھ میرے ذمہ ہیں اور وہ بھی اس کی عزت تقریم کرے اور اس سے حسد اور بغز کی کیفیت میں نہ چلا جائے تو کتنا اچھا ستھا اور صالح معاشرہ ہوگا لیکن ہمارے معاشرے کو اس وقت آگ لگی رہی ہے کوئی حسد کی آگ میں جلو ہے کوئی تکبر کی آگ میں جلو ہے اللہ اکبر اللہ تعالی ہمیں صالحیت کی طرف رہنمائی فرمائے تو حضور علیہ السلام ایسا کر دیکھتے تھے واضح کر غریب امیر کو جوڑ دیا جاتا اس طرح مہاجرین اور انصار کو آپس میں جوڑ دیا گیا تو دو لوگوں کے درمیان حضور نے جو ہے وہ بھائی چرہ قائم کیا فَقُتِلَا أَحَدُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تو ان میں سے ایک جو بھائی تھا وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا پھر دوسرا بھی فوت ہو گیا یعنی پہلے ایک فوت ہوا اور اس کے بعد جو دوسرا تھا ایک ہفتے کے بعد وہ بھی راہِ خدا میں قتل کر دیا گیا فَسَلُّوْا عَلَيْهِ تو جب لوگوں نے اس پر نماز پڑھی اور حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا تمہیں شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جو دوسرا شخص تھا اس کے بارے میں فرمایا کہ تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو تو صحابہ نے کہا حضور ہم اللہ کی وارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دے اس پر رحم کرے اور اس کا جو آٹھ دن پہلے بھائی فوت ہوا ہے جس کے ساتھ آپ نے مواخات قائم کی تھی اس کی اللہ اس کو اس کے ساتھ ملا دے جس درجے میں وہ گیا ہے اس کو بھی اسی درجے میں پہنچا دے حضور نے فرمایا تو پورے آٹھ دن بعد وہ جو نمازیں زائد پڑھتا رہا وہ کدھر جائیں گی اس نے جو روزے زیادہ رکھے وہ کدھر جائیں گے اس نے جو صالح عمل کیے وہ کدھر جائیں گے اگر یہ بھی اس کے ساتھ ہی ہے تو اس کی تو اوپر زیادہ ہے اس نے تو زیادہ عمل کیے ہیں تو اس کا درجہ بڑھا ہونا چاہیے اور تم کہتے ہو کہ اس کے ساتھ ملا ہے اللہ اسے فرمایا اس کے اور اس کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان صرف آٹھ دن کے عملوں سے اتنا فاصلہ ہو گیا تو پھر اگر اچھی زندگی گزر رہی ہو اور نیک عمل میسر ہو تو پھر آپ کو مجھے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ لمبی زندگی اتا کر اور اگر زندگی اچھی نہیں ہے تو پھر بہت جلد توبہ کرنی چاہیے اور جتنی زندگی پھر لمبی ہوگی اتنی مرائیاں زیادہ ہوگی حجاج بن یوسف سے کسی کی ملاقات ہوئی آپ جانتے ہیں نا حجاج بن یوسف کو یہ بسرے کا ظالم ترین حکمران ہوا ہے ستر ہزار لوگ اس نے اپنے ہاتھ سے قتل کیے اور نوے ہزار لوگ اس کے حکم سے قتل ہوئے تو ایک بسرے میں فقیر آیا تو اس نے اس کو دربار میں بلایا اس فقیر کو پوچھ رہا ہے کہ میرے لئے کوئی وظیفہ بتاؤ جو میرے لئے بہتر ہو تو اس فقیر نے کہا تیرے لئے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ تُو دپہر تک سویا کر تو کہا کہ یہ وظیفہ کیسا ہوا کہا دپہر تک لوگ تیری شر سے بچے رہیں گے اور تیرے نامہ عمال کے در بھی گناہ کم درجوں گے اس نے کہا پھر میرے لئے دعا کیجئے تو اس فقیر نے ہاتھ اٹھا گیا اے اللہ حجاج بن یوسف کی جان نکال لے کہا یہ میرے لئے بددعا ہے یا دعا ہے اس نے کہا دعا ہے کہا وہ کیسے کہا جتنی لمبی عمر ہوگی اتنے گناہ ہی زیادہ ہونے تو اب مر جائے گا تو عذاب تھوڑا سا کم ہوگا تو میں تیرے حق میں سچی بات ہے دعا کہہ رہا ہوں تو لمبی عمر ہو اور گناہ زیادہ ہو تو اس سے تھوڑی عمر بہتر ہے اور لمبی عمر ہو اور نیکیاں زیادہ ہو اللہ اکبر تو ایسی عمر مبارک ہے اللہ تعالی جللہ شانہو کی بارگاہ میں یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ تعالی عمر اگر لمبی عطا کرے تو اس کو صالحیت کے نور سے مالا مال کرے